اسلام علیکم اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ گرین ڈیل کیا ہے اور اس سے یوکرین کا کیا فائدہ ہوئے اور ایفریکہ کا کیا فائدہ ہوئے ٹھیک ہے آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یوکرین ایک بہت بڑا اگریکلچرل کنٹری ہے جس جو دنیا کا لارجسٹ ویڈ ایکسپورٹر بھی ہے ٹھیک ہے تو لیکن رشیہ جب بھی یوکرین جب بھی اپنا گرین جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ ان پورٹس کے ذریعے ایکسپورٹ کرتا ہے جو کہ کریمیا کے پاس ہیں تو ایز ایرزلٹ جو ہے وہ رشیہ ان کو روکتا ہے ان کو بلوکٹ لگاتا ہے کہ یہ اپنا گرین جو ہے یہ ایکسپورٹ نہ کرے اور ان کا یوکرین کا گرین جو ہے ادھر سے جاتے ہوئے باس فورس ٹریٹ میں سے گزر کر میڈیٹرینین میں شامل ہوتا ہے اور ترکی کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ بلیک سی کے اندر کی زجارت ہے جو کہ رشیا جائے ہو جس کے اوپر بلوکٹ لگاتا ہے تو جنانچہ رشیا نے ایک بلوکٹ لگا دیا یوکرین کی بلیک سی کی پورٹس کے اوپر دوہزار بائیس کی فروری کے اندر جب اس نے حملہ کیا ساری اگریکلچرل ایکسپورٹس جہاں وہ ہالٹ ہو گئے پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا کی سب سے بڑی بریڈ باسکٹ جو ہے جو سب سے زیادہ کھانا دیتی تھی پوری دنیا کو اس کا اس کو بند کر دیا گیا اس سے کیا ہوا ہے اس سے بیس ملین میٹرک ٹن جو ہے گندم وہ یوکرین کی پورٹس کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈیڈ رہی ٹھیک ہے فورڈ پرائسز جو ہے وہ بہت شدید طریقے سے بڑھنا شروع ہو گئیں جنگ جنگ سے پہلے جو ہے وہ نوے فیصد یوکرین کی جو ویڈ تھی کون تھا اور سن فلار تھا ایکسپورٹس وہ ٹرانسپورٹ کی جاتے تھیں سمندر کے ذریعے لیکن اب جب سمندر کا بلوکڈ کر دیا گیا تو ایزا ایزار جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ پوسیبل نہیں ہوئیں ان کو جو ہے ایکسپورٹ کرنا ٹھیک ہے اگری کلچرل کموڈیٹی پرائسز جو تھیں وہ بھی جو ہے وہ پوسٹ کووڈ نائنٹین کی ایکنومک ریکاوری کے بعد جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئے تھے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی آٹے کی قیمت کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اب اور اس جنگ کی والا سے اور زیادہ ایشوز جو ہیں وہ ہونا شروع ہوئے اس کونفلکٹ نے جو پرائس آف گرینز تھی جیسے کہ ویٹ اور کون جسے کہا جاتا ہے مکہی اور گندم اس کون سسٹینیبل لیول پر لا دیا اور تونیسیا لیبنان زیادہ سٹارٹ ہو گیا اب رشیہ بھی ایک بہت بڑا ایگری کلچر پروڈیسر ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں ہیں رشیہ کی پروڈکٹس کو یورپ کے ساتھیوں نے ویسے ہی لینا بند کر دیا اور یوکرین کی رشیہ نے بلوکر لگا دیا ایزا ریزرٹ جو ہے فوڈ پرائسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی یہاں یہ بتانا بہتر ہوگا کہ یوکرین جو ہے وہ چیلیس فیصد دنیا کی فوڈ کا جو ہے جو سٹیپل فوڈ ہوتی ہے جو کہ سٹے والی فوڈ ہوتی ہے جو کہ کھیتوں میں اگتی ہے براؤن کلر کی فوڈ چاول گندم وغیرہ چاول گندم وغیرہ مگئی وغیرہ وہ یوکرین جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا کا ٹھیک ہے تو اب افریقہ کے اندر جو ہے وہ اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پہلے افریقہ کے اندر بہت زیادہ بھوک بہت زیادہ جو ہے وہ فیمن جاتے تھے لیکن یوکرین کی ایکسپورٹ سے یہ والے اور رشیہ کی ایکسپورٹ سے یہ والے فیمن جو ہے وہ روک گئے لیکن اب یہ لگتا ہے کہ دوبارہ سے یہ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اور دنیا کی ہنگر جائے جو پہلے گرین ریولیشن کے بعد کام ہوگئے تھی اب وہ بھی انگریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اسی وجہ سے سب سہارا افریقہ جو ہے وہ گرین ریولیشن جس کے تحت جو ہے وہ نئے طریقے سے فارمنگ کی گئی تھی اس میں انوالو نہیں ہو سکا اور یہ زیادہ امپورٹ جائیں سب سہارا افریقہ کے اندر تنویسی افغارہ کے اندر ایجپٹ کے اندر آ رہی ہیں جو کہ اب بند کر دی گئی تھی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے رشیہ کا جو سسٹم تھا پیمنٹ سسٹم اس کے اوپر سویفٹ کے اوپر جب امریکہ نے کہا کہ اس کو ہم نے پیمنٹ سسٹم نہیں استعمال کرنے دینا تو ایزا ریزلٹ رشیہ کو ابھی پیمنٹس کا مسئلہ ہونے لگ گیا اور لوگوں نے رشیہ سے بھی خریدنے بند کی ٹھیک ہے تو دونوں طرف سے رشیہ نے یوکرین کی بھی روکی ہوئی اور رشیہ کی اپنے بھی روکی ہوئی ہے اس سے افریقہ کے اندر ہمینیٹیرین کرائیسز آ رہا ہے اچھا اب اس ڈیل جو ہے گرینڈ ڈیل یہ پھر دنیا کے سارے ملکوں نے مل کر کہا کہ یہ ہمینیٹیرین کرائیسز کو آورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹرکی اس میں میجر رول پلے کر رہا تھا اور ٹرکی نے کہا کہ یو این سے کہ ہمیں مجھے اجازت دو میں ان کے درمیان ڈیل بروکر کرا دیتا ہوں ایزا ریزلٹ یو این نے سپروائز کیا اور ٹرکی نے ہیلپ کیا اور رشیہ کو منایا اور ایزا ریزلٹ جو ہے انہوں نے چار ماہ کے لیے جولائی اگس سپٹمبر اکٹوبر کے لیے جو ہے وہ انہوں نے گرینڈ ڈیل کروالی دوہزر بائیس میں پھر اس کو ایکسٹینڈ کرتے گے اور ابھی تک جو ہے یہ ڈیل جو ہے یہ چل رہی ہے ابھی تک ٹھیک ہے اس ڈیل کی جو میجر ٹرمز ہیں اس کے تحت جو ہے وہ گرین کی فوڈ سٹف کی اور فرٹیلائزرز کی امونیا وغیرہ کی جو ہے یہ ایکسپورٹ یوکرین سے ہو سکتی ہے یوکرین کی تین پورٹس اورڈیسا کرونو موسک اور پیوڈینی ان تینوں سے جو ہے بلیک سی کی پورٹ سے یہ رشیہ نے اجازت دی کہ یہ اپنے ایکسپورٹس کر سکتے ہیں فرسٹ گرین شپ جو ہے وہ فرسٹ اگست کو نکلا اور یو این کے فگرز کے مطابق نومیبر ون تک جو ہے وہ نائن پوائنٹ سیون میٹرک ٹرنز آف گرین جو ہے یہ بھیجی جا جو کی ایکسپورٹس کے لیے اور یہ ایکسو بیس دن کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے لیکن یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو انیس نومبر کو بھی ایکسٹینڈ ہوا تھا اس کے بعد نیکسٹ فور منس کے بعد جو ہے وہ پیوڈی مارچ میں یہ بارہ ایکسٹینڈ ہو گیا لیکن رشیہ بار بار یہ تھریٹن کرتا رہتا ہے کہ میں یہ ڈیل ختم کر دوں گا کیونکہ اس سے یوکرین کا فائدہ ہو رہا ہے اتنی زیادہ گندم بیچ رہا یوکرین یو این کہتا ہے کہ گلوبل فوڈ سیکیورٹی کے لیے جو ہے یہ ڈیل کو ایکسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس کو ایکسٹینڈ دن کی بجائے اب ایک سال کے لیے ایکسٹینڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ انیشیٹیو آلڈی اچھا کام کر رہا ہے اور شیپمنٹس جو ہیں وہ پورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ پھر بھی لوئر سائٹ کے اوپر ہیں کیونکہ جتنی وہ پہلے تھیں کیونکہ بہت ساری کراپس کو جو ہے وہ رشیہ نے جلا دیا اور جنگ کی تباہی کا نشانہ منایا یہ جناب اس کا میپ ہے رشیہ یکرین کی گرین ڈیل کا ٹھیک ہے اور نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فن لینڈ نے نیٹو کیون جوائن کی